قرآن حکیم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احادیث مبارکہ فقہی وسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ و تعالی جید علماء کرام کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا سیدی یا خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب کیا کہتے ہیں آپ سلام کے ساتھ آپ کا مذبان آشکار داور موجود ہیں میں ساتھ موجود ہیں ہمیشہ ایک ترے بتانے کے لیے آپ کے بتا گیا خواب شرعی حوالوں سے کیا کہتے ہیں مشہور محبیر حافظ اللہ مہ مفتی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظرکہ انسان کی تخلیق میں بڑے دلچسپ کی ہے رب نے اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے انسان کو طبلاتی کیفت میں پیدا کیا ہے مطلب انسان بیچین کیفت میں پیدا کیا ہے اور جب انسان اس دنیا میں آتا ہے ماں سے وہاں اللہ والوں کو چھوڑ کے تو اوسط انسان جائے نا اب بس اس چکر میں رہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ مال و ازباب جمع کرلوں زیادہ مال کا مال لوں زیادہ مقام حاصل کرلوں حالانکہ اس کو پتہ ہے کہ ایک دن یہاں سے جانا ہے اور جاتے ہیں کچھ بھی ساتھ لے کر نہیں جانا ہے لیکن بس ایک انسانی فطرت بن گئی ہے کہ مال و ازباب جمع کرلوں اور حتیٰ کہ اب بعض لوگوں کو خوابوں میں بھی مال و ازباب انہوں نے سونا چاندی نظر آتے ہیں دنیا میں اس کی جستو جک رکھتے ہیں اور خوابوں کی کیفیت میں بھی وہ دیکھتے ہیں سونے اور چاندی کے ڈھیر دیکھتے ہیں سونے چاندی ایک اپنی ملکیت میں دیکھتے ہیں چلیں آج اسی پہ وہ ساب سے گھوٹ کریں گے کہ انسان اگر خواب میں سونا چاندی مال و ازباب دیکھیں تو ایسے خواب کیا کہتے ہیں آپ کے ٹی سکریز پر ہم ٹیلیل فون نمبر ڈسپلی کر رہے ہیں آپ نے سچے سچے اچھے خواب ہمیں سنائیے مفتی محمد صلی اللہ عزیل صاحب بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں جیہا میرے وہ بہن بھائی کہ جو ہمارا پرگام دیکھنا چاہتے ہیں بار بار دیکھنا چاہتے ہیں مختلف وقت میں دیکھنا چاہتے ہیں تب ان کی احسانی کے لئے سوشل میڈیا پہ بھی ہم نے اس پرگام کو اپنے اپلوڈ کر لیا ہے آپ ایر وائی کیو ٹی وی ڈاٹ ٹی وی پہ جاگ کر کیو ٹی وی کے حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں اپنا ہے اس پہ دیکھ سکتے ہیں فیس بک پہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ویب پیج پہ دیکھ سکتے ہیں یو ٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں مختلف جگہوں پہ آپ ہمیں ویو کر سکتے ہیں بس آپ لیں گے کیو ٹی وی ڈاٹ ٹی وی انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا یہ ہمارا پرورام اور ویسے مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حمددی صاحب کے والے سے آپ اس کو معلوم کریں وہاں بھی آ جائے گا خواب کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے بارال اس طریقے سے انشاءاللہ آپ ہمیں پرورام سوشل میڈیا血 کے بھی دیکھ سکتے ہیں بس کو عقف کریں مفت صلی اللہ علیہ وسلم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مفت صاحب میں نے کہا مفتی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کلک کریں پرورام آ جائیں گے ماشاءاللہ ایک سمبل بن گیا ہے جہاں خواب ہے وہاں حقیقت میں مفتی صاحب موجود ہے تو یہ میں نے خود تجربہ کیا ہے مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دلیں اور فوراں آپ کی تقاریر آ جائیں گے اسپیشلی خواب کیا کہتے ہیں یہ آ جائیں گے اور ڈیڑ کے حساب سے آتے ہیں بارال میں اپنی بات کر رہا ہوں میں دنیا میں آیا ہوں میں بڑا جہو حشم چاہتا ہوں بڑے مالو ازباب چاہتا ہوں اتنا چاہتا ہوں وہ کہتے ہیں نا کہ مقاس علیہ السلام کی فرمان علی شاہ نے کہ بندے کا پیڑ جو بھرے گا قبر کے مٹی سے بھرے گا تو یہ لوگ جو ہیں مالو ازباب جو ہوں گے خواہشمان جو ہوتے ہیں خوابوں بھی سونا چاندی دیکھتے ہیں مال دیکھتے ہیں اس وآلے سے آپ کیا فرمائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابی و بارک و سلم بہت بہت شکریہ قبلہ اشکار بھائی اچھا یہ جو میں تعبیرات اب عرض کرنے جا رہا ہوں یہ ان کے لیے نہیں ہیں جو صبح و شام مال و دولت کے اور مال و زر کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور دن رات اسی خیال میں ہوتے ہیں کہ بس پیسہ آئے مال آئے زر آئے زمین آئے تو ان کے لیے یہ تعبیرات نہیں ہیں کیونکہ ایسا بندہ اگر خواب میں زیورات دیکھتا ہے سونا چاندی دیکھتا ہے تو پھر یہ خواب حمد کہلاتا ہے یعنی جو آپ سوچ رہے ہیں وہی آپ خواب میں دیکھ رہے ہیں یہ ان کے لیے ہے جن کی زندگی نورمل گزر رہی ہے اور ایک طریقے سے زندگی بسر کر رہے ہیں اب وہ اس طرح خواب دیکھیں تو اس کی کیا کیا تعبیرات ہو سکتی ہیں علماء معبرین کے اقوال کی روشنی میں میں ارس کر رہا ہوں بڑی عجیب و غریب تعبیرات ہیں مثال کے طور پر کوئی شخص اگر جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ زیورات دیکھے یعنی چاہے وہ گولڈ کے ہوں چاہے وہ سلور کے ہوں یا چاہے کوئی بھی موٹی وغیرہ ہوں ڈیمنڈز وغیرہ ہوں تو فرمایا کہ یہ اگر وہ مثال کے طور پر صاحب علم ہے یعنی وہ ایک عالم دین ہے یا دین سے ایک محبت ہے اس کی صاحب علم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے علم میں بہت اضافہ فرمائے گا قرآن و حدیث کی علوم میں اور اضافہ فرمائے گا اور لوگ بھی اس سے مستفیض ہوں گے اگر وہ کہیں بزنس کرتا ہے کام کر رہا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس سے فائدہ پہنچائے گا یعنی دونوں طرف اس کی تعبیرات منتبق ہو رہی ہیں چاہے وہ دینی حوالے سے ہوں چاہے وہ دنیاوی حوالے سے ہوں صحیح اچھا اب کسی نے جو ہے وہ بہت سے موٹی دیکھے مختلف قسم کے اور اتنے زیادہ ہیں کہ عدد نامعلوم ہے کتنے یعنی بے شمار ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ رب العالمین اسے قرآن پڑھنے کی قرآن سمجھنے کی علم سیکھنے کی علم سکھانے کی تسبیحات کرنے کی ذکر اسکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا اچھا کسی نے کسی کو موٹی ملا ہے کہیں جا رہا ہے اور کوئی بیش قیمت موٹی اب اس میں موٹی کوئی بھی ہو سکتا ہے کسی قسم کا بھی بیش قیمت موٹی ملا ہے تو اگر وہ یعنی دیکھنے والا اگر مرد ہے اور وہ انمرد ہے تو اللہ رب العالمین اس کا نکاح اچھی عورت سے فرمائے گا اور عورت یہ دیکھیں تو اس کی تعبیر بھی یہی ہوتی ہے اچھا اب یا قوت ہے زمرد ہے کسی نے خواب میں دیکھا چاہے وہ عورت دیکھے چاہے وہ مرد دیکھے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اسے صاحبِ اولاد فرمائے گا اسے اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمائے گا اچھا کسی نے موٹیوں کا ہار پیناوا ہے موٹیوں کا ہار پیناوا ہے تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے اشارہ تعبیر یہ نکلتی ہے کہ دیکھنے والا قرآن کا حافظ ہوگا صاحبِ امانت ہوگا اور صاحبِ تقویٰ ہوگا اور اس کا مرتبہ اس کے سرکل میں اس کے سراؤننگ میں اللہ رب العالمین بڑا بلند فرمائے گا ماشاءاللہ اچھا اسی طرح کسی نے دیکھا کسی شخص نے دیکھا کہ اس نے خواب میں بالی پہنی ہوئی ہے چاہے وہ گولڈ کی ہو چاہے وہ سلور کی ہو تو اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ خاص طور پر دینی علوم میں اس کا بڑا شغف ہوگا اور قرآن کے حوالے سے وہ بہت زیادہ جلچسپی رکھتا ہوگا اچھا عورت یہ دیکھے کہ بالی پہنی ہے تو اس کی اولاد کی طرف اشارہ کے لدہ رب العالمین اس سے اچھی اولاد عطا فرمائے گا جس سے اس عورت کا نام ہوگا اچھا اب کسی شخص نے دیکھا کہ موتی موہ میں ڈال رہا ہے یا موہ میں رکھ کر چھوڑ دیا ہے اس نے ان دونوں کی تعبیر یہ نکلتی ہے کہ وہ صاحب علم تو ہے لیکن اس کے علم سے لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا اور اس سے اپنا علم نے آپ تک محدود کیا ہوا ہے تو یہ چند تعبیرات جو میں نے ارس کی ہے عام طور پر بالعموم یہ ہے لیکن میں پھر دوبارہ ارس کرتا ہوں کہ ہر کسی کا جو خواب ہوتا ہے اس کے حال کے مطابق اور اس کی اس کی جو حال ہے احوال ہے اس کے معاملات ہیں اس کا کام ہے یا اس کی جو زندگی ہے اس کے مطابق جو ہے وہ تعبیر ارس کی جاتی ہے ضروری نہیں کہ ہر کسی کی تعبیر ایسی ہی ہو مطلقاً اس کو جنرلائز کرتے ہوئے ہم نے جو علماء معبرین نے بیان فرمایا ان کے اقبال کی روشنی میں میں نے ارس کیا ہے بہت شکریہ اللہ تعالیٰ خیرتہ فرمائے ناظرین یقیناً بہت سارے میرے بہن بھائی ٹیلی فن لائن پر موجود ہیں شامل کرتے ہیں ون بائی ون السلام علیکم السلام علیکم والسلام جی بھائی میرے کال کہاں سے بات کر رہے ہیں میں کراچی سے بات کر رہا ہوں خالد اتین یہ خالد اتین اپنا خواب بین کیجئے گا میرا خواب یہ ہے میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ مسجد کے اندر کوئی پگرام ہو رہا ہے شادی جیسا اور میری امی کھانا کھلا رہی ہے میمانوں کو اچھا ٹھیک اچھا اس مسجد کے جہاں پہ وضو خانہ ہوتا ہے وہاں پہ ایک کتہ بھی ہے پال تو کتہ جیسے گھر کا پلاوہ ہوتا ہے تو وہ مسجد کے اس سیٹ پہ تیل لائے اور میں ایک بندے کو بول لوں دیکھو اندر مت جانا ہو ایک کتہ تمہیں مارے گا ہمارا تو اپنا پلاوہ آئی ہے اس کے بعد جو نا میں باہر آتا ہوں تو میری امی جو نا کھانا کھلا رہی ہوتی ہے میمانوں کو اور کچھ میمان جو نا لیڈیز باہر جا رہی ہوتی ہیں دکھ کرتے ہوئے اچھے تیل لیڈیز باہر جاتے ہیں دکھ کرتے ہوئے افسوس 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 کرتے ہوئے اور اوپر سے نا میمان کہتے ہیں اببو کو بلاؤ میں اببو کو مسجد کے اوپر سے بلا کے لاتا ہوں تو میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ کے دوست بلا رہے ہیں آپ کو نا تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں ابھی آ رہا ہوں ان کے پاس وہ نیچے بیڑی آتا ہے مگر ان سے دوست سے کہتا ہے ملنے ابھی جاتا ہوں میں اس کے بعد جو ہے نا پھر وہ اب وہ یہ ادھر لگ جاتے ہیں وہی کھانے ویگرہ دیکھنے میں اور وہ جو ہے نا پھر میری جو ہے آنکھ کھل جاتی ہے کیا کام کرتے ہیں آپ میں تو اپنا میرا اپنا بزنس ہے اور والدہ ماشاءاللہ مطلب غریبوں کھانا کھلانا اس طرح معاملات میں دلچسپی رکھتی ہیں ہاں بالکل وہ صدقہ نکالتی ہیں اور پرگرام ایسا اور جیسے کوئی شادی کا پرگرام نہیں ہوتا مزید پوری بھری ہوئے ہیں ماشاءاللہ اب یہ خواب سننے میں تو اچھا لگ رہا ہے لیکن علم کے سوالے سے کیا کہتا ہے انتظار کیجئے تھوڑا سا باتائیں گے انشاءاللہ مفتی صاحب آپ کو کہ آپ کا خواب کیا کہتا ہے ایک اور کالر میں شامل کرتے ہیں السلام علیکم میری بہن کونہ کہاں سے بات کر رہی ہیں میں حیدرباد سے بات کر رہی ہوں میں نے مفتی صاحب سے دو خواب پوچھنے ہیں اور ایک خواب سے تعلق رکھتا سوال پوچھنا ہے کہ اگر خواب میں کوئی کہے کہ آپ یہ صورت پڑھ لیں یہ آیت پڑھ لیں خواب میں اگر کوئی کہے یہ بشک انسان کی صورت میں اگر کوئی نظر آرہا ہو یا پھر ویسے غیبی آواز آئے تو وہ پڑھنا چاہیے یا نہیں اچھا سوال ہے دوسرا ان سے جو پوچھنا ہے اپنے دو خواب کے ایک یہ دیکھا ہے کہ میری گرینڈ مدر ہے مرومہ اور ان کے انتقال کو کافی عرصہ ہو گیا وہ رینگ رینگ کے آئے ہیں ان کی دادی ہے نانی ہے ہاں گرینڈ مدر میں دادی ہے نانی دادی ہے دادو دادو جی تو میں اپنے جیسے کالج کے مطلب وہاں پہ کھڑیوں کالج میں کھڑیوں گراؤن وغیرہ میں تو وہ رینگ کے آتی ہیں اور جیسے فقیر جیسے سگنلوں پہ رینگ تھے نہیں جیسے جسم نیچے ہے ان کا شکاہ ہوتا ہے اس طرح فرض سے اس طرح آئیں اور ان کے موں سے بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے اور بلڈ نکل رہا ہوتا ہے اور آکے مجھے کہتی ہیں کہ آئندہ کے بعد سکول نہیں جانا اور اللہ تمہیں جلدی اپنے گھر کی کر دے اچھا اس کے بعد میری والدہ اور میرا بھائی وہ باہر ہوتی ہیں اور میرے چاچو مروم وہ بھی باہر گیٹ کے کالج کے کھڑے ہوتی ہیں تو وہ چاچو تو گیٹ کے باہر کھڑے رہتے ہیں کالج کے اور میری والدہ اور میرا بھائی اندر آ جاتے ہیں مجھے لینے کے لیے تو جب دادی نے یہ بات کہی تو بس اس کے بعد پھر میری آنگ کھول گئی جی اور دوسرا ایک میں نے یہ خواہ پوچھنا ہے میرے بھائی نے دیکھا ہے کہ اس کے موں سے برطن جیسے دھونے والی تارے ہوتی ہیں وہ نکل رہی ہیں موں سے چورا چورا کر گی کیا کام کرتے ہیں نہیں دروزگار ہیں اچھا ٹھیک ہے میری بہنہ آپ حضر آباد سے شامل ہی پرام میں آپ کے خواب کیا کہتے ہیں پرام دیکھتے رہے گا بتائیں گے انشاءاللہ خواب کیا کہتے ہیں دیگر آپ اپنے ناظرین کو پرام میں شامل کریں گے لیکن ایک شاٹ بریک کے بعد جی ناظرین شامل کریں گے آپ ہی کو جی السلام علیکم السلام علیکم وآلیکم السلام میری بہن کونہ کہاں سے بات کر رہی ہیں میں بنت تارک بات کر رہی ہیں اللہ سعیدہ سے میری بہن اپنا خواب بہن کیجئے میرا خواب ہے کہ ایک پاؤں جتنا چوڑا لکڑی کا رستہ ہوتا ہے اور میری ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ وہ پھلے سرات ہے تو اس کے نیچے مٹی کی طرح گندہ پانی ہوتا وہ دریاء بہ رہا ہے آپ نے ایک لکڑی کا دستہ دیکھا کہ پھلے سرات ہے اس کے نیچے دریاء بہ رہا ہے جی جی وہ پانی کی طرح اس کا رنگ گندہ ہوتا ہے پانی کا رنگ گندہ ہوتا ہے میں بہت تیزی سے بزرد ہی ہوتی ہوں رفتار اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ میں ڈر جاتی ہوں کہ گھنگر نہ جاؤں اور میرا دوسرا خواب میری خالہ نے دیکھا کہ خالہ نے شیر کو دیکھا اور اس سے پوچھ رہی ہیں کہ تم مجھے نقصان تو نہیں پہنچا ہوگے تو وہ نفی میسار ہلاتا ہے اور ان کے بڑے بیٹے کو سامپ کاٹ لیتا ہے خالہ نے سامپ کو دیکھا شیر کو دیکھا اور کہا کہ تمہیں نصان تو نہیں پہنچا ہوگے تو شیر نہ ملے گی وہ نفی میسار ہلاتا ہے وہ نفی میں منع کرتا ہے پھر کہ بیٹے کو سامپ نے گھاٹ لیا خواب کی آلت میں اور اس کے پیٹ سے پھر بہت زیادہ سامپ نکلنا شروع ہو جاتا ہے خالہ کے بیٹے کے پیٹ سے نا جی جی ٹھیک ہے میری بہن آپ کے دونوں خواب نوٹ کیے پر ہم دیکھتے رہی ہیں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں ایک اور کالر منتظر ان کو بھی شامل کرتے ہیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی میرے بھائی کالرہ کہاں سے بات کر رہے ہیں نہیں پہلے یہ بس آئی ہے آپ کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں ہریپور سے بات کر رہے ہیں جی اپنا خواب بہن کی جی آپ کی انگلیوں سے پن نکلتی ہیں سویاں نکلتی ہیں ساری انگلیوں سے ساری انگلیوں سے سویاں نکلتی ہیں اچھا ٹھیک ہے بھئی یہی خواب ہے کیا کرتے ہیں یہ آپ کرتے کیا ہیں پہلے پریشان ہے بہت موسیٰ پجھان کو پریشانی ہے آپ کو زیادہ میری آواز آ رہی ہے پریشان ہے ہم دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی ہے ختم فرما دے اپنا خیال رکھئے گا آپ کا بہت بہت شکریہ ایک اور کالوں کو شامل کرتے ہیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم والے کسی اللہ بھائی کیا حال نہیں جی الحمدللہ میرے بھائی کالک کہاں سے بات کر رہے ہیں اکثر بات کر رہا تسیل بھوٹا باز جلہ بھائنگر سے جی میرے بھائی اکثر بھائی جلہ بھائی سے بات کر رہا ہے اپنا خواب بہن کیجئے گا بھائی بھائی جی اپنا میرے گھاردیاں نے خواب آیا گیا کس کو خواب آیا آپ کی گھر والی کو خواب آیا ہے جی جی میرے گھر والی نے خواب آیا گیا کہ پہلے ایک رات خواب آیا تھا بھی نا کپاہ جوندے پہلے پچھلے ٹریکٹر گزرتا ہے تو پچھلی سیڈ کپڑا سار کے لیا سمجھ نہیں نہیں سمجھ آیا ٹریکٹر گزرتا ہے ہاں پھر کپاہ 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 سے پچھلی سیڈ وقت مزدیک سے ٹریک گزرتا ہے پچھلی سیڈ کپڑا ہے کپڑا بیس کمیز والا بیک سے سیڈ ہاں ہاں یہ نالو لات جاندہ ہے وہ پاڑ کے تن پاگاں نکل جاندہ ہے اچھا کپاہ کپاہ جاندہ ہے ٹھیک ہے ہاں جی دوسری جو رات آج پھر خواب آیا گیا کہ سیر اوپر دو لیڑے کہیں دے میری دو چنیا نے میں سیرت دو چنیا لینیا نے نہیں سمجھ دیا ہے مجھے دوسرے نمبر تے جی اپنا ناروزانہ شام یہ کم قائل ہو رہا ہے اے دوسرے روزانہ نا بابا جی ساڑے گارنا روزانہ اپنا کشبو ہم دیئے کبھی یا مثالے کی ہم دیئے جیرے کی تو کبھی گوڑ کی کبھی کسی چیز کی روزانہ نا روزانہ رکھا شام کے اشاہ کی روزان کی واقع سے بعد دوسرا خواب کیا بیان کیے دوسرا خواب مجھے سمجھ میں نہیں ہے ابھی ہم وقت پہ ڈسکس کر لے گئے اچھا جی ایک اور کالوں پر شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام میری بہن کون لگ کہاں سے بات کر رہے ہیں میں حریم بہن بات کر رہی ہوں خان جل سے حریم بہن اپنا خواب بہن کیجئے مستر صاحب ایک تو میرا یہ خواب ہے کہ میں نے خواب دیکھا میری بڑی بہن اس کی بس غلاب کی پھولیں وہ پنکھریاں بنا رہی ہیں اور ایک پھول اس نے مجھے دیا ہے اچھا خیق ہے بس یہی ہے پھول ڈال ہوئی ہے پتہ نہیں کچھ کر رہی ہے لیکن اس سے ایک غلاب کا پھول مجھے دیا ہے اچھا آپ مہرد ہیں میری بہن نہیں میری بہن مہرد ہے اچھا بہن کے بچے ہیں دی دی اور دوسرا خواب ہیں مجھے کسی لئے پیسوں کے ہار پہنائے ہیں دو ہاریں ایک سو چور پے کے سواصل بہن کے نوٹ والے ہار آپ کا پہنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میری بہن آپ کا ابھی خواب نے نوٹ کی ہے انشاءاللہ بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں ایک اور کالوں کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں میں سنہ بات کر رہی ہیں محمد پر سے میری بہن خواب بہن کیجئے میری خواب یہ ہے کہ میں دیکھتے ہوں کہ میں بھائی عمرے پر جا رہے ہیں ہم لوگ باٹ پر جا رہے ہوتے ہیں اور ہم دو ہموں کے پاہوں میںкі جوتیں نہیں ہوتے ہیں دنوں پر جاتا رہے ہیں عمرے پر بھاگتے ہو جا رہے ہیں جی پھر میں ہم لوگ گھر آتے ہیں ہم لوگ گھر آتے ہیں تو ہمارے گھر میں مزید بہت سے جوتے آئے رکھی ہوتے ہیں جوتے رکھی ہوئے splits جی جی تو میں مزید قادم اپنے کہتے ہیں کہ میں یہ پہن کے جا رہا ہوں پھر میری رحمی مجھے دوسرے جوتے اٹھا کے دیتی ہیں تو پھر وہ مجھے پسند نہیں آتے یہ بتائیں یہ میرٹ ہے نہیں کچھ اس حوالے سے پریشانی ہے کوئی رشتہ کے حوالے سے پریشانی ہے جی صحت کے حوالے سے نہیں رشتہ کبھی آتا ہے ان کو پسند نہیں آتا کبھی اس طرح ہوتا ہے نہیں نہیں ایسا نہیں ایسا کوئی بات ہو تو ایسا ہوتا ہے اچھا ٹھیک ہے میری بہن آپ کا خواب ہم نے لکھ لی ہے پرورام دیکھیں انشاءاللہ بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں نیکسٹ کالر منتظر ہیں ان کو بھی شامل کرتے ہیں جی اسلام علیکم ایک اور کالڈ راپ ہوئے گی جی ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں جی اسلام علیکم جی میرے بھائی کون ہے کہاں سے بات کر رہے ہیں جی صاحب ٹھیک ہے سے بات کر رہے ہیں کہاں سے آپ کا نام کیا ہے محمد فیصل بات کر رہے ہیں محمد فیصل جی جی فیصل بات کر رہے ہیں جی فیصل بات اپنا خواب سنائیے محمد فیصل بات کر رہے ہیں یا آپ ایک ایکو چل رہا ہوتا ہے آپ کی آواز میں سمجھ میں نہیں آتا ہمیں کہ ہم بول رہے ہیں پھر دوبارہ اپنی بات ہم سن رہے ہوتے ہیں لہذا جب بھی قرآن میں شامل ہوں تو اپنا آپ وہ ٹیلیویرین کی آواز بند کر دیا کریں بہت شکریہ آپ کا ایک اور کالکہ شامل کرتے ہیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم جیولی وسلم میری بہن کہوں کہاں سے بات کر رہی ہیں جی میں اٹک سے بول رہی ہیں اٹک سے بول رہی ہیں اپنا خواب بہن کی جی جی میرے دو خواب ہے پہلا خواب میرے یہ دیکھے ایک prevented کمرہ ہوتے ہیں اس میں میں صفائی کر رہی ہوتا ہوں مٹی والا کمرہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ایک میری قزن کی بیٹی ہوتی اور ایک میں اور ایک میری اپنی بیٹی صاف سام کی ہے تو میری قسم کی جو بیٹی ہے وہ تین قرآن پاک لے کر زمین سے بیٹھتی ہے مجھے کہتی ہے خبو یہ ایک آپ کو قرآن ایک ہے آپ کی بیٹی کر ایک میں رہے تو میں اس کو کہتے ہیں پھیرو میں سپائی کر لوں پھر میں قرآن پاک لے لیتی ہے تم سے اور اتنے میں میری بابی آتی وہ کپڑے ملے خوش کر رہتی مشین میں ایک تو خواب میں رجی ہے دوسرا خواب میں رجی ہے کہ میرے گھر میں بہت بڑے سامپ آتا ہے ایک بہت بڑا ہوتا ہے اور ایک چھوٹا ہوتا ہے چھوٹے کا کلر زمین جیسے کلر ہوتا ہے اور جو بڑا ہوتا ہے تو اس میں کالا بلیک کلر ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے دبے ہوتا ہے تو کچھ لوگ اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو مار دو تو میں کہتا ہوں نہیں نہیں یہ مر گیا ہے وہ کہتا ہوں نہیں یہ مرہ نہیں ہے مرہ سے کہتا ہوں کہ یہ مرہ نہیں لیکن میں بہت لچی تھی آواز میں اللہ حبت کی آوازیں لگا رہے گا اور ایک خواب میرے اور ہے بھانجی کا اس نے حمل شخارہ کیا تھا گھر بنانے کے لیے شخارہ میں وہ دیکھیں میرے زیور بہت زیادہ سیٹ ہے وہ کسی سے چھپا رہی ہے اتنے گھر میں اچھا ٹھیک ہے کسی سے چھپا رہی ہے یہ خواب آپ میں سے گھر بنانے کا ارادہ ہے آپ کا میری جو بہن ہے وہ کسی زمرلہ جیزت پراتی وغیر جو اس پیسے لے کر بنانے کی کوشش میں کوشش میں ہے بہن ٹھیک ہے آپ کا بہت بہت شکر میری بہن اپنا خیال رکھئے گا ایک اور کارل کے شامل کرتے ہیں السلام علیکم میرے بھائی کونہ کہاں سے بات کر رہے ہیں میرے نام محمود اسماعیل ہے میں کوہر سے بات کر رہا ہوں محمود اسماعیل بھائی اپنا خواب بہن کیجئے جی اس طرح ہے کہ مجھے اور آپ کو خواب میں صرف محسوس ہوتا ہے کہ میں اڑ رہا ہوں دونوں آٹھ اوپر اٹھا کیا سے کر لگتا ہے کہ میں اڑ رہا ہوں جیسے کھمڑے کیوں چاہیے تک جاتا ہوں تو پھر نیچے آ جاتا ہوں اور مختلف جگہ پر ایسے دیکھتا ہوں جی جی آپ کام کیا کرتے ہیں جی میں رکشہ سلاتا ہوں سب رکشہ سلاتا ہوں ٹھیک ہے میرے بھائی آپ کا بھی خواب نے نوٹ کر لیا ہے پرام دیکھتے رہی ہے ایک اور کام کو شامل کرتے ہیں جی اسلام علیکم مہد کون کہاں سے بات کر رہی ہے میں خوٹا سے بات کر رہی ہوں میں نے اپنی مرحومہ والدہ کو خواب میں دیکھا ہے نا کہ میں ان کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہوں نماز پرابی پڑھ رہی ہوں پراب پر جماعت ہو رہی ہوتی ہے اور میں ان کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہوں ایسے میں نے دو تین دکھا آپ دیکھتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ اچھا خواب ہے کہتا کیا ہے یہ مفتد حب بتائیں گے آپ کو آپ کو بہت بہت شکریہ ہے کوئٹہ سے آپ شامل ہوئے ایک اور کاروں پر شامل کرتے ہیں السلام علیکم میری بہن کونہ کہاں سے بات کر رہے ہیں رخصانہ میرا نام ہے اور سسلہ بات سے میں بول رہی ہوں میں خواب میں کیا دیکھتی ہوں کہ میں نے کہیں جانا ہوتا ہے اور روڈ تک جاتی ہوں ہمارے گھر کے قریب ہی میر روڈ ہے جب میں روڈ پر جاتی ہوں تو حالانکہ آج کل ہمارے وہاں سے ظاہر ہے بسیز گزرتی ہیں گاڑیاں یا رکشت لیکن وہ گھوڑا اور ٹانگا یہ ہوتا ہے میں دور سے ایسے اشارہ کرتی ہوں کہ مجھے لے جاؤ تو وہ جو ٹانگے والا ہوتا ہے سوار وہ مجھے دیکھ لیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے نا میں رکو میں لے جاتا ہوں اتنی بیر میں میں اپنے کدمہ والی سائے میں آگے کو چل پڑتی ہوں اور وہاں میں جا کے کھڑی ہو جاتی ہوں جب میں کھڑی ہوتی ہوں تو وہاں ایک اور ٹانگا اور گھوڑا آ جاتا ہے تو اس ٹانگے پہ میں سوار ہو جاتی ہوں اور اتنی بیر میں وہی وہ ٹانگا اور گھوڑا جو آ جاتا ہے میرے پیچھے اور اس کا جو گھوڑا ہے وہ بالکل بلیک کلرک ہے اور اتنا وہ موٹا تازہ ہے اور وہ مجھے مارنے کی کوشش کر رہا ہے اور ایسے کرتا ہے کہ جیسے کوئی انسان کوئی زد بازی میں کرتا ہے بلکل وہ گھوڑا ایسے کر رہا ہے مجھو مارنے کی پوری کوشش کر رہا ہے اور پھر میں پوری کوشش کر کے جو آگے میرے قریب ایک وہ تعلق ہوتا ہے میں اس میں سوار ہو جاتی ہوں پھر میں کہتا ہے شکر اللہ کا اسا میری بین یہ بتائیں یہ بتائیں گھر میں کوئی پریشانی وغیرہ تو نہیں ہے گھر میں پریشانی کوئی اتنی ہے تو نہیں بس یہ ہے کہ میرے میاں سے بیٹھوں چکی ہے اور مسئلہ مسئلہ تو ہوتے ہیں کچھ اولاد ہیں آپ کی ماشاءاللہ میری بیٹی ایڈاپٹیڈ بیٹی ہے کچھ آپس میں اختلافات وغیرہ تو نہیں چل رہے اختلافات ایسا ہی کبھی بہنوں بھائیوں میں بہت مین تو نہیں ہوا بہت بڑے بڑے الحمدلی اللہ الحمدلی اللہ آپس میں پیار محبت ہے لیکن کچھ کہنے ٹھیک ہے میری بہن آپ کے طویل خواب نے سنے ہیں اور ہم جائیں گے وقفے پہ ناظرین آتے ہیں ایک شاوٹ بریک کے بعد جی ناظرین اب ہم پہنچ چکے اپنے تیسر سیکمر میں اور اب آپ سب سے معذرت چاہیں گے کہ اب ہم بتائیں گے کہ خواب کہتے کیا ہیں لہذا انشاءاللہ نگی بخیرہ تو اگلے ہفتے آپ لوگوں کو مزید پرام میں شامل کریں گے بہت شکریہ چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف دیکھیں جی پہلا جو خواب خالد حسین صاحب کا کراچی سے کہ مسجد میں شادی جیسا کوئی پغرام ہے ان کی والدہ وہاں سب کو کھانا کھلا رہی ہیں مزید خانے کے پاس کتہ ہے اور یہ کسی سے کہتے ہیں بھئی وہاں جانا نہیں وہ مارے گا ہمارا پلا ہوا ہے اور پھر میمان دکھ کرتے ہوئے جا رہے ہیں پھر ان کے والد صاحب کو بلاتا ہے والد صاحب کو بلانے کیلئے آتے ہیں پھر والد صاحب بھی کھانے میں مصروف ہوتے ہیں تو یہ انہوں نے خواب کی تعبیر پوچھی ہے دیکھیں اس کو اولا دیکھا جائے خاص طور پر دوسروں کو کھانا کھلانے میں مہمان نوازی میں تو یہ بہت اچھا اور کتہ جو یہاں پر ہے نا وہ عام دشمن نہیں ہے بلکہ اب یہاں منتبق ہوگا کہ وہ شیطان ہے اچھا جی جی وہ شیطان ہے دیکھیں بعض اوقات شیطان کس لئے بادے میں آتا ہے میں نہیں پتا ہوتا ہے اب چونکہ خواب دیکھنے والے یہ ہیں تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو بلکہ ہر کسی کو بھی لیکن خاص طور پر کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی والدہ بہت اچھے کام کر رہی ہیں نیک کام کر رہی ہیں اولاد کہتی کہ یہ ہمارے ساتھ تو ایسا نہیں ہے اور یہ دوسروں کے ساتھ بہت اچھا برطاؤ کر رہی ہیں ایسی خلش آتی ہے نا کہ ہوتا ایسا نہیں ہے تو ایسی کوئی بات یہ نہ کرتے اچھا تھا ہم گھر میں کسی کام میں لگا دیتے ایسی کوئی بات ان کے ذہن میں اگر ہے تو وہ کتے کا جو بتایا ہے یہ شیطان ہے اور شیطان آپ کو ہمیشہ سیدھے راستے سے ہٹائے گا اچھا پالتو ہے ہمارا اس کی تعبیر اس طرح منطبق ہوگی کہ شیطان مختلف لبادوں میں آتا ہے کبھی دوز بند کر آتا ہے اور دوز بند کر آپ کو مشارع دے رہا ہوتا ہے کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا تو اسی لیے ہمیں شیطان سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور جب کوئی نیک کام کر رہا ہو تو بجائے اس کے کہ اس میں ہم یہ سوچیں کہ ہمارے پاس کم ہو جائے گا یہ ہو جائے گا تو ہمیں اس کی حسنہ افضائی کرنی چاہیے اور اس پر راضی ہونا چاہیے تاکہ شیطان ان کاموں سے شیطان سے بلکل بیزاری ہو جائے کیونکہ میں نے پہلی بھی ایک جگہ کہا کہ اگر کوئی صدقہ دینے کا پابند ہے نا تو شیطان اس کو صدقہ دینے سے نہیں رکے گا اس سے ریاکاری کروائے گا کیوں اپنا لبادہ چینج کر لے گا تو اسی لیے شیطان کھلا دشمن ہے انہو لکم عدو و مبین کھلا دشمن ہے لیکن حیرت یہ کہ سامنے آ کر وار نہیں کرتا یہ پیٹ پیچھے آ کر وار کرتا ہے تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے اور جب بھی ایسا ہو تو لا حول ولا قوت الا باللہ علیہ العظیم عوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ بیتین ورد ہیں اس کے بعد ہدراباد سے بہن نے پوچھا کہ خواب میں کہے کہ فلان صورت پڑھ لو دیکھیں خواب کوئی حجت نہیں ہوتا ہے کہ اگر یہ عمل ہے تو یہ عمل کرنا ہی کرنا ہے لیکن کوئی ایسا بعض اوقات بندہ پریشانی میں ہوتا ہے کچھ سجائی نہیں دیتا تو خواب میں بعض اوقات اس طرح اشارہ ہو جاتا ہے اور وہ ہوتا بھی بلکل شریعت کے ان مطابقے قرآن کے کوئی صورت پڑھ لیں تو اگر اس طرح ہے تو قرآن کا پڑھنے کا ہے تو اس کو ویسے ہی پڑھنا چاہیے تو پڑھ لیں تو کوئی کا بات نہیں ہے اچھی بات ہے اور کوئی صورت خاص طور پر ہے تو اسے بھی پڑھ لینا چاہیے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن اگر کوئی شریعت کے خلاف حکم اس طرح ملتا ہے تو سمجھ جائیں کہ یہ شیطانی خوابیں پھر اس کی اس میں نہیں آنا چاہیے اس کے بعد بہن نے کہا کہ ان کی دادی مرہومہ یہ کالیج میں کھڑی ہیں ان کی دادی مرہومہ رینگ کراتی ہیں جیسے کوئی فقیر رینگ کراتا ہے اور مو سے بریڈنگ بھی ہو رہی ہے پھر کہتی ان کی آئندہ سکول نہ جانا اور اللہ تمہیں اپنا گھر کا کر دے پھر ان کے بھائی ان کے والد آتے ہیں دیکھیں یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ آپ میرے خیال میں انمیرڈ ہیں اب یہ تک آپ کا رشتہ نہیں ہوا تو رشتہ ہونے میں کچھ رکاوٹیں ہیں لیکن اللہ رب العالمین کرم فرمائے آپ نماز کی پابندی کے ساتھ فجر اثر و رشا کے بعد گیارہ گیارہ مرتبہ یا لطیفو یا اللہو اور دادی مرہومہ کو خاص طور پر اسال سواب کریں کہ انہیں آپ کی دعاوں کی اور آپ کی اسال سواب کی ضرورت ہے پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ ان کی بھائی کے موں سے برتن دھونے والی جو تارے ہوتی ہیں وہ نکل رہی ہیں اور وہ اس وقت فارغ ہیں دیکھیں بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ لا پرواہ ہو اسے کسی قسم کی پرواہ نہ ہو کوئی نوکنی وغیرہ بھی نہ کرتا ہو جیسے کہتے ہیں نا کام چور بلکل نہ ایسا ہے تو اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے لیکن اگر وہ مہنتی ہیں اور کام کرنا چاہتے ہیں اور کسی وجہ سے اس طرح معاملہ ہے تو پھر این ممکن ہے کہ کچھ بد اثرات ہیں کوئی ایسی چیز نظر آ رہی ہے تو ان سے کہیں کہ نمازوں کی پابندی کے ساتھ جو ہے وہ سورہ فلک اور سورہ ناز فجر اور اثر کے بعد ساتھ ست مرتبہ اولا خیتی مدرشریف پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیا کریں دم کے اوپا پانی پی لیا کریں اور کسرس سے نا یا حفیظ ہو یا اللہ ہو پڑھیں اور کوشش کریں انشاءاللہ ہو جائے گا پھر اس کے بعد جو ہے وہ بنت تاریخ صاحب نے پوچھا کلر سیدہ سے کہ لکڑی کا تختہ ہے پاؤں جیسا ہے اور لگتا ایسا ہے کہ جیسے یہ پل سرات ہے اور یہ اس کے نیچے پانی ہے گندہ ہے اور یہ تیزی کے ساتھ اس میں گزر رہی ہیں دیکھیں جو مومن اور مومنہ ہوں گے ایمان والے تو وہ یہ جو پل سرات ہے یہ بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار کی دھار سے زیادہ سخت ہے الامان والحفیظ اندرالعالمین حضور نبی کریم علیہ السلام کی شفاق کے صدقے میں ہمیں وہاں سے گزرنا نصیب فرمائے تو آپ کوئی ایسا عمل کر رہی ہیں یا کوئی ایسا کام کر رہی ہیں کہ جو آخرت میں مومد اور معاون ہے یعنی کوئی نیک کام ہے تو اس کو جادی رکھیں فرائض واجبات سنتوں کی پابندی فرمائے اللہ تلوہ آسانی فرمائے گا انشاءاللہ پھر اس کے بعد کہا کہ خالہ نے شیر کو دیکھا اور پوچھا کہ نقصان تو نہیں پہنچاؤ گے تو اس نے کہا نہیں پہنچاؤں گا اور پھر اس کے علاوہ خالہ کے بیٹے کو سانپ نے کٹ لیا اور خون بھی نکل رہا ہے وہ تکلیف میں ہے دیکھیں بعض اوقات دشمن ہوتے ہیں لیکن بندہ سمجھ نہیں رہا ہوتا شیر وہ دشمن ہے جو کچھ بھی نہیں چھوڑتا یعنی جان تک لے لیتا ہے تو ایسا دشمن جس کو ان کی خالہ اپنا سمجھ رہی ہے دشمن سے کیا پوچھنا کہ نقصان پہنچاؤ گا یہ نہیں پہنچتا یہ شیر ہے نا تو آپ شیر سے پوچھیں گے نقصان پہنچائے گا وہ کہیں نہ اچھا وہ کہیں نہیں پہنچاؤ گا آگے اگلا جو خواب ہے وہ اس کی تعیید بھی کر رہا ہے کہ بچے کو ساپ نے ڈس لیا ہے تو اللہ رب العالمین کرم فرمائے ان کو ان کی تمام فیملی کو دشمنوں سے محفوظ و محمون فرمائے سورہ فلق یا حفیظو یا اللہ والا جو میں نے ورد بتائے وہ آپ بھی کریں اور فرائض واجبہ سنتوں کی پابندی فرمائے اس کے بعد اختر حریپور سے پوچھا کہ ان کی انگلیوں سے پن نکل رہی ہے یعنی سوئے نکل رہی ہیں یہ بھی فارغ بیٹھے میں ہیں اگر بالکل لا پرواہ قسم کے تو اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے میرے بھائی اور اگر آپ واقعی کام کرنے والے ہیں مہنتی ہیں اور فارغ ہیں اور اس طرح جو ہے وہ پن نکل رہی ہے تو اس پر بھی بد اثرات کے جو اشارے ہیں وہ مل رہے ہیں تو آپ بھی سورہ فلق سورہ ناس والا اور اس کے ساتھ یا حفیظو یا اللہ والا ورد رکھیں نمازوں کی پابندی کریں انشاءاللہ کرم ہو جائے گا اور جتنی ستاعت و صدقہ وغیرہ دیں پھر اس کے بعد جو ہے وہ کہا کہ ان کی بیوی کو گھر میں خوشبو آتی کبھی مثالے کے کبھی کہ اس کے کوئی ایسی بات نہیں ہے خوشبو آتی بدبود نہیں آتی تو آپ فجر کی نماز کے بعد ایک مرتبہ ایت الکسی اور سورہ فلق اور سورہ ناس ساتھ سات مرتبہ والا ختمہ دوشری پڑھ کے پانی پر دم کریں پانی دم کے وعہ خود بھی پیئیں اور گھر کے چاروں کونوں پر گیرہ روزانہ ایک مرتبہ کر کے چھڑک دیں انشاءاللہ آنا بند ہو جائے گی حریم نے خانپور سے پوچھا کہ انہوں نے دیکھا کہ بڑی بہن کے پاس گلاب کا پھول ہے پنکھڑیاں بنا رہی ہیں اور گلاب کا پھول ان کو بھی دیا ہے اور دوسرا خواب یہ دیکھا کہ پیسوں کا ہار ہے اور سو کے نوٹ کا کوئی ہار ان کو پینایا ہے ان قریب جس معاملے میں آپ پریشان ہیں وہ پریشانی انشاءاللہ دور ہو جائے گی اور یہاں لگ رہا ہے کہ رشتوں کے حوالے سے تو وہ انشاءاللہ ختم صحیح ہو جائے گا معاملہ یعنی آپ کی جو حاجت ہے جو ضرورت ہے وہ پوری ہو جائے گی اور رشتہ اچھی جگہ سے انشاءاللہ ہوگا اچھا جی سنہ نے خانپور سے پوچھا کہ بہن بھائی عمرے پر جا رہے ہیں اور ننگے پیر ہیں پھر گھر آتے ہیں تو جوتے پڑے ہوتے ہیں والدہ جوتے دیتی ہیں لیکن وہ پسند نہیں آتے تو اس کی خواب کی تعبیر انہوں نے پوچھی کوئی رشتوں کے حوالے سے آپ کی پریشانی ہے لیکن اندر ابو العالمین کرم فرمائے اور یہ پریشانی دور فرمائے یا لطیفو یا اللہ والا جو میں نے ویلد بتایا وہ آپ بھی کریں استغفار والا وہ آپ بھی کریں نمازوں کی پابندی رکھیں انشاءاللہ کرم ہو جائے گا اٹک سے بہن نے پوچھا کہ کسی کمرے میں صفائی کر رہی ہیں کزن کی بیٹی ہیں ان کی بیٹی اس کے بعد قرآن ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ایک میرا ہے ایک آپ کی بیٹی کا ایک ان کا پھر گھر میں سامپ ہے ایک بڑا کالا سا اور ایک چھوٹا زمین جیسا کلر کا سامپ ہے تو وہ دیکھتی ہیں اچھا دونوں خوابوں کی تعبیر یہ بنتی ہے کہ کچھ معاملات ہیں کچھ رکاوٹیں دشمن بھی انوالو ہیں تو برحال اللہ رب العالمین کرم فرمائے کہ یہ جو ان کا ارادہ ہے اس ارادے میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گی لیکن خصوصی طور پر دین کی طرف توجہ دیں اور گھر کا استخدار انہوں نے کروائے کہ گھر میں یہ چھپا رہی ہیں زیورات وغیرہ تو ظاہر ہے کہ اپنا جو مال ہوتا ہے وہ بندہ دوسروں سے چھپاتا ہے یہ نہ تو اس میں حرج نہیں ہے لیکن انشاءاللہ آپ کا جو معاملہ ہے وہ کامیاب ہو جائیں گی آپ انشاءاللہ محمد اسماعیل صاحب نے کہا کہ خواب میں اڑ رہا ہے اگر ہر وقت سوچتے ہیں تو خواب کی تعبیر نہیں ہے لیکن اگر سوچتے نہیں ہیں تو انشاءاللہ آپ کی فیلم میں آپ کو ترقی ملے گی بہن نے کہا مرحومہ والدہ کے ساتھ نماز پر نماز تراویی تو بہت اچھا خواب اللہ رب العالمین ان کو بہت اچھی جگہ عطا فرمائیے مقصانہ بہن نے فیستہ بابا سے مجھے کہیں جانا ہوتا ہے تو مینڈ روڈ پر آتی ہیں ٹریفک نہیں ہے گھوڑا ہے اور تانگا ہے یہ پورا خواب جو انہوں نے بتایا تو اس میں یہ تعبیر بن رہی ہے کہ آپس میں کچھ مس انڈرسٹیننگ ایسی ہے کہ دشمنی نہیں ہے لیکن مس انڈرسٹیننگ اس طرح ہو چکی ہے کہ بعض اوقات اس میں کچھ آپ کی غلطی بھی لگ رہی ہے تو جو قریبی رشتے ہیں وہ ایک دوسر سے دور ہو رہے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے جو بھی مس انڈرسٹیننگ سے اس کو دور فرمائیں اللہ رب العالمین محبت و اتمنان و سکون نصیر بہت شکریہ موسیقی بہت شکریہ ناجم کریم زندگی بخیر انشاءاللہ اگلیف تیس پرام کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے ریپیٹ ٹیڈی کارس کل پاکستانی وقت پیش کی جائے گی فرائز واجبات کا احتمام کریں اور ساتھ میں درود پاکی کسرت رکھیں اللہ پاک ہم سب کا حمی و ناصر ہو اپنے خیال رکھئے گا اللہ حافظ و السلام علیکم و رحمت اللہ